اسلام علیکم کاشکار بھائیو آئیے بات کرتے ہیں جہاں این پی کے اوپر فصل سے اچھی پیداوار اس کے ذائع کبیرہ یعنی نیٹروجن فاس فورس پوٹاش کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں سنجنٹا کی طرف سے نیا سویرہ کی طرف سے ایک نیا فارمولا جو ہے وہ امتعرف کرایا گیا اس سے پہلے ان کی جو پرو میکس کے نام سے ایک لیکوڈ جو تھی پروڈکٹ تھی نیٹروجن فاس فورس پوٹاش کی جس میں اسی گرام اسی گرام اور ساٹھ گرام فریلیٹر کے حساب سے ان کی پروڈکٹ تھی جو کہ فصل جب بڑھوتری اور پھولوں کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت اسے خوراک کے ازاق کی کافی مقدار ازدکی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پودا زمین سے ملنے والی خوراک سے اگر پورا نہیں کر پاتا تو پھر ان کو بتاتے خود جہاں ہمیں سپریہ کرنی پڑتی ہے تو اس لیے اس کے لیے این پی کے نیٹروجن فاس فورس اور پوٹاش اس کی سپریہ کی جاتی ہے جو کہ ڈیکٹری پتے اسے حاصل کر کے فوری طور پر جو خوراک کا اسے جز بناتے ہیں اور جلدی بڑھوتری پکڑتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سنجنٹا کی اس سے پہلے جو تھی جو لیکوڈ شکل تھی وہ پرو میکس کے نام سے تھی پروڈکٹ اب جو نئی پروڈکٹ ہے وہ نیا این پی کے نام سے ہے یہ دیکھیں کہ فسر کے اوپر جو ہے نیا این پی کے کیا ریزرٹ ملتے ہیں نیا این پی کے سے جو پتے ہیں جلدی سرسبد ہو جاتے ہیں خوراک جلدی حاصل کرتے ہیں اور اس سے جو ہے پودے جلدی بڑھوتری کے عمل میں آتے ہیں اسے آپ کباس گندم دھان علو باغات کے لیے سبزیوں کے لیے اسے آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس نئے این پی کے اندر جو ہے جو فارمولا جو ہے جو پندرہ 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 یعنی پندرہ کے حساب سے ایسے ہے کہ پندرہ پرسنٹ جو ہے اس میں نائٹروجن ہے پندرہ پرسنٹ اس میں فارس فورس ہے اور پندرہ پرسنٹ اس میں پٹاش ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مکعی کی فسر کو ہم نے جو ہے این پی کے سپریگ کیا تھا کتنی شاندار فصل آئے اس وقت اور آپ جیسے پچھے دیکھ سکتے ہیں بلکل گرین لاش پچھ ہے اسی طرح سے آپ جو ہے اسے کپاس کے اوپر گندم کے اوپر دھانا لوگ اور بغاد بغیرہ اور سبزیں کے اوپر جو ہے وہ بھوکتے ضرورت آپ جو ہے وہ اسے سپری کر سکتے ہیں اب یہ بھی آ رکھیں کہ آپ نے سپری دھوپ میں نہیں کرنی یعنی یا صبح ٹائم کریں یا سیکنڈ ڈائم یعنی کہ اثر کے بعد کریں تاکہ اسے جو اجزاء کبیرہ وہ ہوا میں زیانہ ہو جائیں اب تو دیکھتے ہیں کہ کپاس کے اندر یہ پیکٹ جو ہوگا ایک کلو گرام کا ہے اور یہ پیکٹ جو ہے ایک کلو گرام ہے کپاس کے لئے اگر ضرورت پڑے تو سو سے ایک سو بیس لٹر پانی میں ڈال کر سپری کر سکتے ہیں گندم کے لئے بھی وہی مقدار رکھیں دھان کے لئے وہی مقدار رکھیں حلو کے لئے بھی بغاد کے لئے آپ پانچ سو لٹر پانی میں ڈال کر سپری کر سکتے ہیں جب پھل مٹر کے دانے کے برابر ہو جائے تو کاشکار بھائیو سبزیوں کے اندر بھی آپ اسے سپری کر سکتے ہیں سبزیوں پر بھول شروع ہونے کے وقت جو ہے اگر ضرورت مصبوس ہو تو سو سے ایک سو بیس لٹر پانی میں ڈال کر آپ اس پیکٹ کو سپری کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح کی دوائی ہوگی پیکٹ کے اندر یہ جو کیمیکل ہے اس طرح کا ہے اس کی رنگت ہے این پی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نیا سویرا کی نیا این پی کے سنجنٹا کی جو ہے یہ ویسے تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ کاشکار بھائیو اگر آپ کو مکہی کے اوپر اس کی سپری کرنی پڑے تو جب مکہی کے آٹھ پتے ہوں تو اس وقت آپ سپری کر سکتے ہیں اور جب ٹیسلنگ کے اوپر مکی ہوتی ہے تو پھر اس وقت بھی آپ سپری کر سکتے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ساندھائی ہوگی اپنے فصلوں کے بہتری کے لیے این پی کے سپری ضرور کیا کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ